جاپ سپریمو پپو جادم نے ایک وار پھر بڑا بیان دیا ہے پپو جادم کے اس بیان کے بعد سیاسی گلیاروں میں حلچل تیج ہو گئی ہے دراصل پپو جادم نے نیتاؤں کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بتا دیا ہے پپو جادم نے یہاں تک کہا ہے کہ نیتا جنتا کو لوٹنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتاؤں کو گریبوں کے ساتھ ساتھ مانابتہ اور سماجکتہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے نیتا بلیک میل کرتے ہیں جھوپے وادے کرتے ہیں اور پھر جنتا کے پیسے کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں پپو جادم نے سرکار پر بڑا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اب تک سارس سے زیادہ بڑے گھوٹالے ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب جب اس طرح کی آپدہ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں سرکار لوٹ مچانے کا کام کرتی ہے پچھلے پندرہ سالوں کے اس سرکار کی ساسنکال میں جب جب بھی اس طرح کی آپدہ آئی ہے سرکار اور ان کے مات ہتوں نے لوٹ مچانے کا کام کیا ہے یہ عربوں خربوں کی لوٹ ہے پندرہ سالوں کے اندر فلوڈ فائٹنگ جب ہوتا ہے تو اس وقت آپ کام جب باریس اور بار کا سمیں آتا ہے تو آپ عربوں کروڑوں کی لوٹ آپ کر لیتے ہیں فلوڈ فائٹنگ کے نام پر پپو جادم نے تیسرکار پر آپدہ کے نام پر ہزاروں کروڑ روپے لوٹنے کا عروب مڈا ہے دراصل پپو جادم نے کہا کہ سرکار ہر سال باندھ نہیں ٹوٹنے کا دعویٰ کرتی ہے اور ہر سال باندھ ٹوٹ جاتے ہیں پپو جادم نے کہا کہ اگر اس باندھ کی جانچ ہو جائے تو پتا چلے گا کہ اس میں کتنا بھرستہ چار ہوا ہے انہوں نے عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ لگ بھگ باندھ کی مشرن سے ہی اس طرح کے باندھ کو تیار کیا گیا ہے ہر سال باندھ ٹوٹتے ہیں اور اس کے نام پر سرکار کروڑ روپے لوٹنے کا کام کرتی ہے جانچ ہو جائے اس باندھ کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس باندھ میں کتنا پلیٹ ہے اس باندھ میں کتنا باندھ مٹی اور گٹی کا سمجنی بہب ہے لگ بھگ آپ کو باندھ ملیں گے کتنا مضبوط ہو سکتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہر سال سرکار بولتی ہے کہ اس بار باندھ نہیں ٹوٹے گی لیکن ہر سال دس پندرہ بیس جگہوں پر باندھ ٹوٹتا ہے اور اس کے نام پر کروڑ رو عربوں کی لوٹ ہوتی ہے بیرو ریپورٹ ایس ڈی اپ نیوز گھپال کنچ ڈی اپ ڈی اپ ڈی اپ ڈی ٹوٹس